سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے وہ امامِ صفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر صبح و شم سو دعا ہے جس کی ہر شام بد رو دو جا ہے جس کی ہر صبح و شم سو دعا ہے جس کی ہر شام بد رو دو جا ہے ناظرین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد بہت خوبصورت انداز میں دانیال شیخ پروفیسر اقبال عظیم کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے یہ خصوصی احتمام ای آر وائی کیو ٹی وی کر رہا ہے کہ سانہہ کربلا کے عنوان کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے اور وہ واقعہ واقعات تو تاریخ اسلام میں بہت ہیں اگر ہم تاریخ انبیاء کا متعلق کرے تو اس میں بے شمار واقعات ہیں پھر نبی کریم علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات کو دیکھیں تو تاریخ جو ہے تابعین تبہ تابعین تک بہت زیادہ بھرپور نظر آتی ہے مختلف تاریخی واقعات سے انہی میں سے ایک واقعہ اک سٹھ ہجری میں وقوع پذیر ہونے والا واقعہ واقعہ کربلا ہے سانیہ کربلا ہے جس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے تو یہ بالترتیب الحمدللہ ایسا پروڈرام ہے کہ جس میں موضوعات جو زیلی موضوعات ہیں انہیں ترتیب دیا گیا ہے اور آج جو موضوع ہے وہ ہے اصد اللہ الغالب حلال مشکلات والنوائب سیدن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہو الكریم کے حوالے سے اہل بیت اتھار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ایک ایسا نام کے جو بچوں میں اسلام لانے والی پہلی شخصیت اور جنہوں نے ابتداء نبی کریم بل جب نماز فرض نہیں ہوئی تب بھی نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں بڑے فضائل ہے بلکہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں علماء حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو احادیث مبارکہ فضائل کے باب میں اگر کسی صحابی کے بارے میں نظر آتی ہیں تو وہ خلیفہ چہارم حضرت سیدن علی بن ابی طالب قرم اللہ وجہ القریم کے حوالے سے تو اس حوالے سے جاننے ہی کچھ کریں گے کیا شخصیت تھی آپ کی علمی مقام و مرتبہ کیا تھا شجاعت کے معاملات کیا تھے آپ کی عظیم خدمات کیا تھی اس کا تو ظاہر ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے مختصر سے پروژرام میں لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ شاہ نجف کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کر سکیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ ممفتی محمد سحیل رضامجدی صاحب ممتاز و معروف علی میدین ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میرے بائیں جانب تشیف فرما ممتاز و معروف ریلیجس سکولر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشیف فرما اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دانیال شیخ ماشاء اللہ تشیف فرما جنہوں نے خوبصورت کلام پیش کیا اچھا مفسد میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ و جل کریم کا تعرف بھی بیان فرمائیے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جواب کے فضائل ہے اس پر کچھ کلام فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و اصحابہی و بارک و صلی شاہ مردان شیر یستان قوت پر امدگار لا فتہ الا علی لا صیفہ الا ذلفقار اور فرمایا کہ مرتضی شہر حق اشجع الاشجعین باب فضل و ولایت پر لاکھوں سلام یہ ہے سیدنا علی المرتضی جو خلیفہ رابع ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے داماد بھی ہیں اور آقا علیہ السلام نے بہت سی فضیلتوں سے نواز ہے اخی رسول بھی ہیں اس پر میں آ رہا ہوں میں یہاں پر ایک بات ہی کرنا چاہتا ہوں قبلہ رئیس بھائی جس کو ہمیں بہت بہور سننا ہوگا کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ افرہ تفری کا دور ہے ہر ایک اپنی اپنی بولیاں بولتا ہے یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی بات کریں اور اہلِ بیتِ اتحار کی بات نہ کریں ازواجِ متحرات کی بات نہ کریں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اہلِ بیتِ اتحار اور ازواجِ متحرات سے محبتوں کا اظہار کریں اور صحابہ کی بات نہ کریں ہم دونوں کی بات ہم کہتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی جس طرح ہمارے رسول علیہ السلام پر ہمارے ماباپ قربان ہو جائیں تو ان کی نسبت دونوں کے ساتھ ہے تو ہمارے ماباپ ان پر قربان ہو جائیں ان کی عزتوں پر قربان ہو جائیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو بھی محروم نہیں فرمایا سیدونا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حرم محترم میں لیا حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی items کی صحبزادی سیدتنا حفظ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حرم محترم میں لیا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ کو دو صحبزادی عطا فرما رہی سیدنا علی المرتدہ رضی اللہ تعالیٰ کو جگر کا ٹکڑا عطا فرما ریا کسی کو محروم نہیں فرمایا تو جب آقا ریح السلام نے سب سے محبت فرمائی تو ان سے عشق اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم بھی ان دونوں سے محبت کریں سیدنا علی المرتدہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ وہ پہلی حاشمی خاتون جو دین اسلام میں داخل ہوئیں ان کے صاحب زادے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت عصد کو اکثر یاد فرماتے ہیں فرمایا کہ مجھے ماں یاد آتی ہے اور جانتے ہیں حضرت ابو طالب کی کفالت میں جب آقا علیہ السلام تھے دادا کا انتقال ہو چکا ہے تو یہی فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ تھی جو پہلے اپنے پیارے بھتیجے کو کھانا کھلاتی تھی اس کے بعد اپنی اولاد کو کھانا پیش کیا کرتی کہ میرا یہ بھتیجہ بھوکا نہ رہے اتنی محبت تھی حضرت ابو طالب کو اور سیدتنا فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کو خاندان حاشم کی سبحان اللہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ عام الفیل سے تیسویں برس آپ تشریف فرما ہوئے اچھا یہاں پر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ کسی کی بچے کی آنکھ کھلتی ہے جب دنیا میں آتا ہے اپنے باپ کو دیکھتا ہے اپنی ماں کو دیکھتا ہے یا کسی اپنے عزیز و اقربہ کو دیکھتا ہے دادا دادی نانا نانی کسی کو دیکھ لیتا ہے یا کسی اور کو دیکھے یا دنیا کے منظر کو دیکھے کتنے خوش نصیب ہیں سیدنا مولا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی انہو آنکھ کھلی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں اور بچپن ہی سے آقا علیہ السلام کے آدات و اتوار کو دیکھا اور بچپن ہی سے ان پیار پاکیزہ آدات کو اور اتوار کو اپنایا یہاں تک کہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی محدثِ بریلوی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کی عمرِ مبارکہ آٹھ برس تھی دیکھیں آٹھ برس کا بچہ ہوں ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب وہ عام تو پر اتنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جیسے قبلہ رئیس بھائی نے فرمایا کہ اس وقت نماز فرض نہیں تھی لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدتنا خدشتالکبرہ رضی اللہ تعالی نماز پڑھا کرتے تھے تو سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پوچھا آقا علیہ السلام نے دعوت دی اور پھر دین اسلام کی آغوش میں داخل ہو گیا اسی لئے فرماتے ہیں کہ سبقتو الالاسلام ترہ ما بلقتو اوان حلمی میں جب بالغ بھی نہیں ہوا تھا اس وقت میں دین اسلام میں داخل ہو گیا تھا اور ایک مرتبہ جب مدینہ میں آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے ما بین اخوت فرمائی ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو سیدنا مولا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی نے روتے بھی آئے یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بنایا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا فمجھے تجھے کیسے بناوں انتا خیف الدنیا والآخرہ بھائی کہہ کہ انہیں مفتساب زبان اللہ یا علی انتا خیف الدنیا والآخرہ اہلی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت کسیر احادیث ہے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے تمام اصحاب ہمارے لئے سروں کے تاج ہیں چونکہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ ان کی خاص نسبت ہے تو سب ہمارے سروں کے تاج ہیں سب کی خدمت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لاٹھتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے نظرین آپ کا خیر مقدم ہے سانہ کربلا ہمارے پروڈرام کا موضوع ہے اور بالترتیب اس پروڈرام کو ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ایک ایک شخصیت کی جو ہے کہ فضائل اور مناقب بھی پہنچیں آپ تک اور ہم اس واقعے کربلا تک اور اس کے فلسفے تک پہنچ سکیں اس کی روح تک پہنچ سکیں کہ آیا دین اسلام کی بقا اور سربلندی کی خاطر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اصحاب و انصار نے کس انداز میں اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آج مولا کائنات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے بہت خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محمد سحیل رضا امجدی صاحب نے مختصر لیکن جامع انداز میں بیان فرمایا ڈاک ساب موجود ہیں ڈاک ساب مولا علی کی شجاعت کے حوالے سے فرمائے گا کہ آپ کی شجاعت کے باب میں کیا فرمائے گا چونکہ اصحاب تو سارے ہی صدیق بھی ہیں اور سارے عادل بھی ہیں اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائم انا بدا علی حبیبی کا خیر خلق کلی ہمی یا ربی بالمصطفی بلے مقاسدنا وخفر لنا معمد آیا واسی الکرمی انوانے گفتگو پر ہمارے بھائیس علامہ سویل رضا امجدی صاحب نے جو کہہ دیا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہا اللہ اللہ میں بہت پیار سے بڑی محبت علمی دیانت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں اور کیوں نہ کہیں جب وہاں سے کہلوایا جا رہا ہے یہ کہتے جا رہے ہیں کیا بات اور اسی لئے تو فاضل بریبی آردرت نے فرمایا تھا کہ اس رگِ حاشمیت پر لاکھوں سالہ یہ رگ کیا ہے یہ آپ ظاہر میں رگ دیکھتے ہیں یہ آسمان میں آسمان سے زمین تک یہ روشنی کا سلسلہ ہے نور کا سلسلہ ہے اس میں تم ظاہر میں رگ دیکھ رہے ہو اس میں خون دیکھ رہے ہو اور یہ تو بنی حاشم کے وجود کے اندر اللہ نے اپنے نور کو مزین فرما کے حضور کے چہرے انور سے ظاہر فرما دیا کہنے گا مولا کعنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالق آپ شجاعت کی بات کہہ رہے ہیں اور عرفہ میں شجاعت کی بات کہہ رہے ہیں ہم کیا بات کریں گے بھائی اگر کسی سے ہی کہا جائے کہ آج چاروں طرف سے یہ معاملات ہیں میں جا رہا ہوں تم لیٹ جاؤ کسی کے عمت ہے ایک نفسیاتی دواوں کو ساتھ انسان کہتا ہے اچھا اپنی جان بچا کر مجھے یہاں پر لیکن یہاں دیکھئے یہاں کہتے ہیں کہ سو جانے بھی ہو تو آپ پر قربان میں سو رہا ہوں وہاں تشریف لے جائیے میں اشارہ کرتے ہو جاؤں گا کیونکہ تفصیلی بات مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہو سکتی وقت بہت کام ہے پھر اس کے بعد بدر کا موقع ہے اشارہ صرف اشارہ بڑے بڑے لوگ سرمست ہاتھی جھومتے ہوئے آ رہے ہیں ولید بھی آ رہا ہے اور عرب کا انداز عاشمیت کا انداز یا یہ جو عرب کی زندگی ہے اور اس کے بولنے والے اور کرنے والے جو ہیں ان کا انداز یہاں کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ صرف لفظوں میں ہوں وہ آہنی طاقت کے ساتھ اور آہنی ہاتھوں کے ساتھ اترتے تھے اور وہ کہتے تھے جب تک ہم اس زمین پر ہیں یا ہمارے جسم کو تم کٹ کے پھیک دو یا ہم تمہارے جسم کو کٹ دیں اور ایسے وقت میں ولید نے جو اشار پڑے تھے اور اس کے جواب میں مولا اکانات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ وہاں گفتگو کی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے اور آخر میں نتائج کیا نکلتے ہیں کہ یہ تین یہاں سے آ رہے ہیں حق کے اور تین باطل آ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مولا اکانات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اس ولید کی زلت آمیز شکست صرف ولید کی نہیں ہوئی بلکہ وہ اس باطل کی ہوئی ہے جس باطل کے بنیاد پر وہ یہ کہتا تھا کہ میں طاقت کے اعتبار سے زمین پر اگر پیر بھی ماروں تو پیر لگتے ہی زمین پھٹ جائے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کے اس کے جسم کو پھاڑ کر یہ بتلا دیا کہ میں نے علی کے ہاتھ میں وہ تلوار دے دیئے کہ جس تلوار پر صرف تلوار مت دیکھو یہ اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہے کیونکہ مصطفیٰ کریم نے اس کے ہاتھ پر آتھ رکھ دیا لا صحیف اللہ لا صحیف اللہ قبلہ مصطفیٰ صاحب نے شروع میں پڑھ دیا شاہ مردہ اس کے بعد آپ بدر سے آگے آئیے خیبر کا مقام آتا ہے سب کو معلوم ہے کیا واقعہ وہاں پر ہوا صرف اشارہ کرتے ہوئے میں چلوں گا وہ دروازہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ چالیس آدمی کھینچ رہتے نہیں ہٹ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ان کے چہرہ پر ان کے بازو میں یہ طاقت مصطفیٰ تھی یہ نظر مصطفیٰ تھی اور عرش کی وہ آہٹے تھی جو بار بار ان کو یہ محسوس ہوتی کہ علی تم کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ آج تمہارے ہاتھ سے یہ اس لیے فتح ہوگا کہ رہتی دنیا تک یہ لوگ کہیں کہ علی کو جو بازو میں طاقت دی ہے مصطفیٰ کے بازو کے وہ طاقت ہے کہ یہ میرا یہاں کا نہیں آخرت کا بساتھی ہے اور پھر حضرت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کے اندر کسی صحابی کو نظر انداز نہیں کیا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے اور حضرت ابوکر صدیق نے کتنی نے کیا کی اور کتنی محبتیں ان کے ساتھ ہیں عثمان غنی نے کیا سخاوتیں کی اور بہادری کے اندر آلی اب آپ اس خیبر سے نکل کر آپ دیکھیں خندق کے معاملے کے اندر ہو یا اہت کے معاملات میں ہو لوگوں نے دشمنوں نے بات ولادی کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور شہید ہو گئے حضور شہید ہو گئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جب اس میدان میں دیکھتا ہوں تو مجھے حضور کا چہرہ انور نظر نہیں آرہا کہ یہ معاملات کیا ہیں اور میں پریشان ہوا مبادہ ایسا نہ ہو کہ حضور شہید کر دیئے گئے ہوں مبادہ ایسا نہ ہو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزن پہنچی ہو مبادہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اٹھا لیا ہو یہ تینوں روایات موجود ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جسم سے تلوار کو ایسے نکالا ہے کہ جیسے جسم سے کوئی تیر نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد میں نے اللہ پر تیکن اور حضور کے تصور کو اپنے سامنے رکھا اور میں دشمنوں میں گھستا چلا گیا جب میں چیرتے ہوئے اندر تک گیا تو میں نے دیکھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے انور مسکراتا والا ذراتا ہے دشمنوں میں بھی آپ ایسے ہی ہیں تو فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے ملائکہ کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی اور کہا کہ اے علی ان کو مجھ سے دور کرو ان کو مجھ سے دور کرو تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے تیزی کے ساتھ طاقت سے جو حضور کے آواز کے بعد اور لفظوں کے ساتھ آئی میں نے دشمنوں کو دور کیا دو بار میں نے یہ کیا یہاں تو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی گزم کے تشریف لائے اور بہادوری کے شجاعت کی بات ہے تو میں کہتا ہوں بڑے بڑے شجی اور بڑے بڑے اشجا لوگ جو عرب کے اندر اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم مانے ہوئے لوگ ہیں بولنے لکھنے کرنے میں حضور کے قدموں پر نصار اور حضور کے قدموں سے جو شجاعت نکلتی ہے تو حضور کے قدموں کے دھول کی برکت ہے کہ اگر آشوب زدہ کے آنکھوں میں پڑ جائے تو اسے آنکھیں نصیب ہو جائے اور وہ علی المرتضی ایسا ہو جائے کہ چاروں طرف کہیں بہادوری کی بات ہو تو کوئی بھی اس وقت شبیری کو نہ بھلا سکا ہے نہ کرملا کو بھلا سکا ہے نہ علی کو بھلا سکا ہے اور یہ فیضان مصطفیٰ ہے جو ہمیں نظر آتی بہت خوبصورت انداز میں مختصر وقت میں جو ہے غزوہ بدر کا بھی ذکر فرما دیا اہد کا بھی ذکر فرما دیا غزوہ قیبر کا بھی ذکر فرما دیا اور وہ شب حجرت جو نبی کریم علیہ السلام کے بستر مبارک پر جو ہے مولا علی کا سونا ہے وہ بھی بڑی بہادری اور شجاعت ہے تو اقبال نے کہا کہ بازوہ علی کی بات ہوئی کہ نظر کو مرکز محرو وفا کر نظر کو مرکز محرو وفا کر حریمِ کبریہ سے آشنا کر جسے نانِ جمی بخشی ہے تو نے اسے بازوہ حیدر بھی عطا کر اسے بازوہ حیدر بھی عطا کر سرکار کا فرمانِ علی شان ہے انا مدینة العلم وعلی ان بابوہا اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ علمی کمالات کے حوالے سے غزوہ صاحب کیا فرمائیے گا دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اور مختصر انداز میں سیدنا مولا علی المرتبہ رضی اللہ تعالی انہوں کی شجاعت کو بیان فرمایا بڑے خوبصورت انداز میں جہاں تک بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جن کے مطالعے کے فرما دیں کہ انا مدینة العلم وعلی ان بابوہا اس کا ذرا سب پس سے منظر دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے ہر شیخ آپ کو عطا فرما کیا کیا خوبصورت آئے مبارکہ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا والو تم کچھ بھی حاصل کر لو چاند پر پہنچ جاؤ ایک تم بٹن کے کلک کرنے سے دنیا تمہارے سامنے آ جائے لیکن اتنا سمجھنا کہ تمہیں جو علم عطا فرمایا بڑا تھوڑا ہے بڑا تھوڑا ہے ہم بظاہر سائنس کے علوم کو محدود نہیں سمجھتے اتنا علم ہے کہ آپ ایک بٹن دبائیں دنیا آپ کے سامنے ہوتی کہاں سے کہاں آپ جا پہنچتے ہیں کتنی ترقی کر لیں لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت تھوڑا علمتا فرمایا لیکن جب اپنے محبوب کے علم کی باری آئی تو فرمایا کہ وَقَانَ فَضْلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمٌ سبحان اللہ کہ ترقی کر اللہ کا فضل عظیم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ایک قطرے کی بھی مخلوق کے علم کی مناسبت نہیں ہے قطرے کی بھی دریا کے سامنے جو قطرے کی مناسبت ہے وہ بھی نہیں ہے حصیت نہیں ہے وہی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انا مدینة العلم کہ میں علم کا شہر ہوں وَعَلِيُن بَابُهَا علی اس کا دروازہ ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شہر میں آج کل ٹول پلازہ ہوتے ہیں بلکل داخل ہونے کے راستے ہوتے ہیں پرانے زمانوں میں دروازے ہوا کرتے تھے دیواریں سور ہوا کرتے تھیں یعنی آپ دیکھیں کہ شہر میں بغیر دروازے کے داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں علی میرا دروازہ ہے علی اس کا دروازہ ہے یعنی جو بھی مجھ سے مستفیز ہونا چاہے تو وہ حضرت علی کو پھلان کر نہیں آسکتا ان کے بغیر نہیں آسکتا ان سے مستفیز ہوگا تو میرے پاس آئے تو یہ اس کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے پس منظر ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں یہی علم تھا نا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ معمولی شخص نہیں ہے مشتہد صحابی وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہ شخصیت ہے کہ جو سوال ان سے پوچھا جائے ہمیشہ درست جواب آتا ہے اچھا اسی طریقے سے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مشتہدہ صحابیان اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطرمہ دین کا ایک حصہ عورتوں کے جو احکامات ہیں وہ سب آپ کے وسیلے سے ہم تک پہنچے وہ فرماتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ یہاں پر شہر میں حضرت علی سے زیادہ مسائل شرعیہ کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ علم فرائض ہو مقدمات کے فیستے ہو کوئی بھی معاملہ ہو علم کی بات ہو تو فرمایا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت علی سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں دیکھا اور سعید بن مسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو ہم نے دیکھا کہ سلونی ما شئ تم کہ سوال کرو جو تم چاہو تو ہم نے حضرت علی کی سوا کسی کو نہیں دیکھا حضرت علی کی سوا کسی کو نہیں دیکھا اور ایک ایسا معاملہ آیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر عمر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا اس کا پس منظر یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی مجتہی صاحبی اچھا اگر آپ اجازت محمد فرمائیں بڑا دلچسپ اور بہت خوبصورت سبقہ مہد واقعہ ہے ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لڑتے ہیں تو مفتی صاحب انشاءاللہ اپنے کلام کو مکمل فرمائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اور مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے اس کے بعد ایک انتہائی اہم سوال ہے میرے پاس موجود انشاءاللہ وہ بھی پیچھ کروں گا جی ناظرین خلافت میں ایک خاتون جو کے پیگنٹ تھے ان کو سزا دی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو وہ تشریف لائے اور عرض کی کہ یہ فرمایا کہ یہ عورت تو گناہگار ہے لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو گناہگار نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سزا کا حکم دے دیا تھا تو فرمایا کہ ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کے بعد اس عورت کو سزا دی چاہے کیونکہ وہ بچہ بے قصور ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ واپس لیا وہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد سے اس فیصلے سے پناہ مانگتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جو خود مجتہش صاحبی ہیں کہ جس فیصلے میں مولا علی المرتدہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہو اور حاضر جواب اتنے کہتے ہیں نا کہ جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تقاثرہ عنہ افہام الرجال تمام علوم قرآن میں ہیں لوگوں کی اقلیں نہیں پہنچتیں حضرت علی المرتدہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس کا شان نزول کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کا حکم کیا ہے میں سب جانتا ہوں کسی یہودی نے جس کی داڑی میں چند بالت ہے کہا کہ حضرت علی آپ کی مطالب بڑا مشہور ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں مجھے قرآن سے بتائیے کہ میری داڑی مختصر ہے آپ کی داڑی اتنی گھنی ہے تو قرآن سے ثابت کریں اللہ اکبر فرمائے کہ کہا کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے نا اس میں جتنا پانی ڈال لو کچھ بھی کر لو وہ کچھ اگاتی نہیں ہے وہ فرمایا کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے کیا بات مصر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں فضائل علی کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ نو کے حوالے سے ان کے علم و کمالات کے حوالے سے بیان فرمایا اچھا چونکہ اب اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم ڈاک صاحب کا جواب بھی لیں گے اور منقبت بھی شامل کریں گے ڈاک صاحب کیا فرماتے ہیں آپ کے زہد و ورہ کے حوالے سے مولا علی کے فرمایا میں کیا عرض کروں گا قرآن کریم نے تو اللہ کی رضا مندی نبی کی رضا مندی سب بتا دیئے کہ اللہ اور نبی ان سے راضی ہے آیت اتھین نے یہ بتلا دیا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ جس کی طرف یہ دیکھ لیں وہ پاکیزہ ہو جائے اور یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس کے لیے ہم نے سب کچھ عطا کر دیا اور زہد و ورہ کے اگر بات ہے تو زہد و ورہ تو خود ان کے دروازے پر بھیگ مانگتی ہے زہد و ورہ کیا ہے زہد کہتے کس کو ہے تقویٰ کس کو کہتے ہیں خشیت کس کو کہتے ہیں اور یہ کیفیات کیا ہوتی ہیں یہ حضرت امام تستری رحمت اللہ تعالی نے جملہ لکھا تھا جو میں ارث کرتا چلوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو زہد کا تصور ہے یہ تصور وہ نہیں جو آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف محض سجدوں سے ہی تصور آ جاتا ہے یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ان سجدوں میں اس کا اثر نہ ہو اور یہ اثر اس وقت ہوتا ہے جب قلب میں قرآن کی وہ برکت نہ ہو جو مصطفیٰ کریم کے محبت سے حاصل ہوتی ہے تو یہ تصوف یہ جو صوفیان کرام جو آپ یہ دروازے دیکھتے ہیں یہ جو قبلہ مصطف فرما رہے تھے ابھی یہ دروازے ہیں انا مدینہ تلیل میں والیوں بابوہا کا مطلب کیا ہے تو یہ اب ایک دروازے نے کئی دروازے کھول دی ہے اور وہ دروازے جو ہے وہ حضرت علی کا ہے اور اس دروازے پر ہر صحابی آ کر یہ کہتا ہے کہ ہمارے لئے دعا فرمائیے اور دعا ہوتی ہے ہم تاریخی شواہد سے نکل کر اور معاملات سے نکل کر ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے سے اللہ اس کا نبی راضی ہوا اور یہ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو زہد و تقوی کی بات ہے اللہ اکبر پورا قرآن کریم حضور پر نازل پوری صیرت مصطفیٰ حضور نے زندگی میں دے دی اور عملی تعبیر حضور کی صیرت و قرآن کی حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بات یہ جو اہت کا واقعہ بیان کیا اور اس اہت کے واقعے کے اندر بڑی اہم ترین جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار حکم دیا کہ انہیں مجھ سے دور کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدال کیا قتال کیا رڑائی کی ان کفار کو مارا تو پہلی بار کے بعد پھر دوبارہ حضور نے جب حکم دیا تو حضرت جبریل نازل ہوئے اللہ حضور اور حضرت جبریل نازل ہو کر حضور کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس عمل کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جملے ہیں تاریخ ساز جملے اور محبت کے جملے حضور فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں کیا بات ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اس کے بعد کا جو جملہ ہے جبریل کا وہ کتابوں میں نقل ہے اہل سنہ میں اور وہ یہ ہے کہ کہ بے شک میں وَأَنَا مِنْكُمَا بے شک میں آپ دونوں سے ہوں کون کہہ رہے ہیں جبریل کہہ رہے ہیں یہ کوئی عام روایت نہیں ہے وَأَنَا مِنْكُمَا کے بعد فاضلِ بریلوی سے لے کر آج تک حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے لکھا اس پر اور علماء اہل سنت احناف خاص طور پر اس پر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مانع مرادی یہ ہے کہ وحی کو حضور کے بعد کسی نے اپنے قلب پر مکمل طور پر محسوس کیا ہے کہ حضور کی برکتوں کی وجہ سے اس بستر پر سو رہے ہیں حضور کی نگاہ کی وجہ سے سیکھ لے ہیں تو تفسیرِ قرآن اور مفسرِ قرآن کا جو درجہ زہد و تقوی کی وجہ سے محبت کی وجہ سے حضور کی دعا کی وجہ سے حضرتِ علی کو نصیب ہوا وہ کسی کو نہیں اور اسی وجہ سے سلاسلِ اولیاء میں سلسلِ قادریہ چشنیہ سوروردیہ رفائیہ یہ جو فیوز نظر آتے ہیں برکات نظر آتی ہیں اولیاء کاملیم کی تصوف کی وہ حضرتِ علی کے درمازے سے نکلتا ہے سرچشمہِ ولایت سیدن علی بن عبی طالب کرم اللہ و جلالکریم کی بارگاہ میں حدایہِ عقیدت منصور اور منظوم ہر دو حوالوں کے ساتھ شامل کیے گئے مفتی صاحب میں آپ کی آمد کا شکریہ دے کروں گا ڈاکس صاحب آپ تشریف لائے دانیال آپ کی آمد کا بہت شکریہ آخر میں منقبت پیش کریں گے دانیال شیخ اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے علی امامِ منستو منم غلامِ علی ہزار جانِ گرامی فدہ بنامِ علی حیدریم قلندرم مستم بندہِ مرتضی علی حستم بسم اللہ من کنتو مولا آہ آہ اچھا انتخاب من کنتو مولا فہزالی مولا آہ من کنتو مولا فہزالی مولا آہ من کنتو مولا آہ 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 من کنتو مولا آہ 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جانے گرامی فدا بنا میں علی علی مولا مولا علی مولا مولا من کن تو مولا ہوا کعب میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں ہوئے کعب میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی علی مولا 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 علی مولا من کن تو مولا کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں اپنے حاجت روا سے کہتا ہوں کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں اپنے حاجت روا سے کہتا ہوں دور ہو جا نظر سے اے مشکل ورن مشکل کشا سے کہتا ہوں مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بغیر حبِ علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہر گز سلا نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا 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 علی مولا مولا